موسیقی ایم ایم بی ٹی او اضافہ نون پروٹیکٹیس آریفین کے لیے گیس قیمتوں میں تین سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ کیا گیا موسیقی پاکستان تحریک انصاف ایک اواتسی سیٹ جیت چکی ہے ہمیں افر کیا گیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا ایم ایم کے ساتھ مل کی کوئی حکومت بنائے خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی پاور شیرنگ کا بھیلیب بھی نہیں کرتے ہم انشاءاللہ سٹرانگ افوزیشن کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا فلمنٹ ڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتا پنجاب کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گے تحریک انصاف کے پتے شو عمر ایوب وزارت عزمہ کے لیے نامزد میاں اسلام اکبار وزیرالہ پنجاب کے امیدوار ہوں گے سلار بلوچستان کی وزارت عالی کے لیے پنجازمائی کریں گے ہفتے کو ملک پھر میں پرامن احتجاج کا بھی اعلان اڈیالا جل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد پارٹی رہنماؤ کی گفتگو بریسٹر گوھر نے کہا کی پی میں اس کی سپیکر کے لیے آقیب اللہ کو نامزد کر دیا پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہو رہے ہیں نہ ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے کہا پی پی اور نون لیک سے بات نہیں ہوگی ہفتے کو دوپہر بارہ بجے عوام پاکستانی پرشم کے ساتھ گھروں سے نکل کر احتجاج کریں بریسٹر گوھر نے امید ظاہر کی پی ٹی آئی بہت جلد اپنی حکومت بنائے گی ہمارا ایک نکھا کی ایجنڈا ہے پاور پولٹکس نہیں کریں گے امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے اس میں مزید ریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں اس کی مضمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے اسی لگ بگ سیٹے چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے یہ سیٹے چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لانڈرنگ کا ہے امریکہ کے پاس موقع ہے چیزوں کو بہتر کریں بیرس جوسیف نے بانی پی جائے کا پیغام بہت جایا کہا امریکہ دھاندلی پر نظر رکھے اور آواز اٹھائے امریکہ نے ہر دوٹ میں آبروں کی سرپرستی کی اسد کیسر بولے امریکہ کو صرف ذمہ داری بتانا چاہتے ہیں اس سے پہلے اسد کیسر نے بانی پی جائے اس ملاقات کے بعد کہا دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے بات چیت کریں گے تیریک انصاف نے مفاہمت کا راستہ پنا لیا جے ہوای اور این پی سے رابطے کو تیار سیاسی جماعتوں سے رابطوں کی سمیداری بجھتی گئی مزید کہا ہے سبلی میں بیٹھ کر قانونی جنگ لڑیں گے ستیفے نہیں دیں گے شیر افضل مرود بولے جوروں کو بٹانے کے لیے الیکشن چوری کیے گئے ہماری اسی کی لگ بھٹ سیٹیں چوری کی گئیں پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں چھے رکنی کمیٹی قائم ہے اس سے رابطہ کرے کمیٹی آلہ قیادت سے رابطہ کرے گی وفا کی حکومت میں کس کو کون سا اہدہ ملے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماوں پر مشتمل کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت میں اہدوں کی تقسیم کا فارمولا تہ کیا جائے گا کمیٹی جلد سے جلد حکومت سازی کا عمل مکمل کرے گی پہلے اجلاس میں اس آنگڈار آیاز صادق اور آزم نظیر شریک ہوئے پیپلز پارٹی سے مراد علی شاہ کمر زمان کائرہ اور سعید غنی نے شرکت کی نامزد وسریلہ پنجاب نے سیاسی اور انتصابی سرگرمیاں شروع کر دی مریم نواز کے انتظامی کنٹرول سنبھالنے سے قبل مختلف محقوں سے بریفنگ لینے کا فیصلہ پارٹی ذرائع کے مطابق مختلف سیکرٹریز کو بریفنگ کے لیے اپنی رہائش کا پر طلب کر لیا آئیچی پنجاب کی مریم نواز سے ملاقع صبح میں امن امان کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا امریکہ کا پاکستان میں انتخابات پر الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن جین نے بریفنگ میں کہا امریکہ نے پاکستان پر انتخابات کی شفافیت یقینی بنانے پر زور دیا امریکی صدر پاکستان میں انتخابات سے آگاہ ہیں جو بائیڈن جانتے ہیں لاکھوں پاکستانی ووڈ ڈالنے کے لیے نکلے ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ کو جواب پاکستان میں الیکشن اظہار رائے کی حزادی کے ساتھ ہوا ترجمان کی ہفتہ ورڈ نیوز بریفنگ کہا اپنی رائے کا حزادہ نہ استعمال پاکستان کے عوام کا حق ہے الیکشن کمیشن تمام انتخابی عمل کو مونیٹر کر رہا تھا دولت مشترکہ وفد نے انتخابی عمل کی شفافیت پر بات کی انتخابات میں دھاندی کی الزامات لگانے والے ثبوت پہ اشکرے جیف الیکشن کمیشن نے این اے پسپن کی درخواست پر ثبوت کے دوران کہا الیکشن کمیشن نے میڈیا ریپورٹس کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں دینے وکیل بشارت راسا نے کہا کہ ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس ہیں فارم پینٹالیس کھول کر دیکھ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشن اور میمبر خیبر پختون قارن درخواست پر سمات کی بادہ سا حلگے کے نتائی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا این اے جانسٹ گجرا سے متعلق درخواست پر سمات کل تک ملتوی تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کو سینٹرل جیل کراچی سے رہا کر دیا گیا حلیم عادل شیخ کے استقبال کے لیے پی ٹی آئے کارکنوں کی بڑی تعداد جیل کے باہر موجود تھی جمال صدیقی سمیں دیگر پی ٹی آئے رہنماؤں نے بھی استقبال کیا نامزد وزیراعلا کے پی کے لیے ایک اور مشکل آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے وارن گرفتاری جاری کر دیئے ڈی سی ڈی رئی اسمائل خان کو علیمین گرنپور کی گرفتاری کا مراسلہ جاری آزاد کشمیر کے انتخابات میں ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس 28 شورووری کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت درخواست 2021 کے انتخابات کے دوران داہر کی گئی پچاس ہزار کی موچل کے جمع کرانے پر گرفتاری سے بچا جا سکتا ہے ہمیں سیاست کی بچائے ریاست بچانے کے لیے قربانی دینی ہوگی یہ وقت مشکل فیصلوں اور اپنے اپنے حصے کی قربانی دینے کا ہے ایمکی امرانوانک کی پریس کانفرنس قالد پکھول نے کہا اس موقع پر سیاست کر کے صورتحال کو مسئید پشیتہ کیا جا رہا ہے یہ آگ لگانے کا نہیں بجھانے کا وقت ہے مصطفیٰ کمال بولے آزاد امیدواروں کے ووٹ بانی پیٹی آئے کو پڑے دوہزار اٹھارہ کی طرح آٹی ایس ہوتا تو یہ سو سیٹوں کی بات نہیں کرتے ان کو ووٹ بانی پیٹی آئے کی محبت کا پڑا یا ہماری نفرت کا جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمیشنر سے استیفہ مانگ لیا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوج کہتے ہیں جماعت اسلامی سے جیتی ہوئی سیٹیں چھین لی گئی کامیابی کے علانات کے بعد نتائج تبدیل کیے گئے حافظ نیم و رحمان نیوز کانفرنس میں بولے الیکشن دوہزار چوبیس نے دھاندلی کے سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیئے عوام کی رائے کچل کر مرضی کی رائے دینے کا سلسلہ قبول نہیں جوڑ توڑ کر کے پی ڈی ایم ٹائپ حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کمپنی دوبارہ نہیں چل سکتی چیف جسٹس کازی فائزیسہ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ سپریم جوڈیشل کانسل نے سات گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے کانسل کل مزید چار گواہان کے بیانات ریکارڈ کرے گی چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے سپریم جوڈیشل کانسل سپریم کورٹ کے فیصلوں تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچے گی سپریم جوڈیشل کانسل نے کہا کانسل کی اوپن کاروائی میں کوئی بھی آ کر گواہ پر جرا کر سکتا ہے کانسل نے مظاہر نقوی کو اجازت دی ہے کہ وہ کسی بھی گواہ پر جرا کر سکتے ہیں سابق جج کے خلاف مزید کاروائی کل گیارہ بجے تک ملتوی پی سی پی نے فاس بولنر ہارس روف کا سینٹرل کانٹریکٹ قتل کر دیا فاس بولنر نے دورہ آسٹریلیا سے انکار کیا تھا جس پر تحقیقات کی گئیں پی سی پی کا کہنا ہے تحقیقاتی کمیٹی نے ہارس روف کے بیان کو غیر تسلیبات کرا دیا یا کم دسمبر دوہزار تیسے کانٹریکٹ منسوخ کیا گیا ہارس روف کو تیس جون دوہزار چاپس تک کسی بھی لیگ کا اینو سی جواری نہیں کیا گیا نگران حکومت جانے سے قبل پھر پیٹرول بم گرانے کو تیار پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں آٹھ روپے تک اضافہ متوقع ہائی سپی ڈیزل آٹھ روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان لائی ڈیزل دو روپے چھہتر پیسے تک مہنگا ہوگا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں نوے پیسے تک اضافہ ہو سکتا ہے اوگرہ قیمتوں سے متعلق سمری آج حکومت کو بھیجے گی نگران وسیر آسم حتمی منظوری دیں گے نواز شریف کی آنے پندرہ مان سہرہ سے انتخابی عزرداریوں کی درخواست خارج کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن روکنے کے استعدام مسترد نواز شریف کے وقیل نے کیس بحال کرنے کی درخواست دائر کر دی وقیل کے پیش نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کی تھی خوشاب اور گھوٹکی کے چاند پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ این اے اٹھاسی خوشاب کے چھوپس پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ سند اسمبلی کے حلقہ پیس اٹھارہ کے دو پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ تین ہزار تین سو نوہ فوٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے دونوں حلقوں میں آٹھ فروری کو ہنگام آرائی کے باعث پولنگ روکی گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات بغیر کاروائی ملتوی بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی جج محمد بشیر کی ادم دستیابی کے باعث سمات بیس فروری تک ملتوی گزشتہ سمات پر بھی فازل جج کی ادم دستیابی کے باعث کاروائی نہ ہو سکی تھی ای ٹی سی لاہور میں نومے کو جلاو گھیراو کے مقدمات میں زمانت کی درخواست عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں میں انیس فروری تک توسی کر دی لیگل ٹیم نے دلائل دینے کے لیے عدالت سے مزید وقت کی استعدا کی عدالت نے استعدا منظور کر لی عبوری زمانتوں میں توسی کر دی آئندہ سمات پر بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک حاضری کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت معمولی جھگڑے پر سنگدل خالہ نے بچے نہر میں پھینک دیئے گزشا والا کے تھانہ باقپان پرو کے حدود میں دو بہنوں میں جھگڑا ہوا ناسیہ بچوں کو چیز دلانے کے بہانے گھر سے لے کر گئی ملزمہ نے چار بچوں کے خواہ کیا دو بچوں کو نہر پہ پھینکی کا اعتراف کر لیا پولس نے دو بچوں کو برامت کر آکے والدین کے حوالے کر دیا ایش بیل پی ایس ایل نائن کا میلا سجنے کو تیار چھکوں اور چوکوں کی ہوگی بہار بس ایک دن کا انتظار ایون کا افیشل نغمہ جاری علی زفر اور آئیمہ بیگ نے آواز کا زادہ جگایا لاہور کلندرز کے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد جاری ساؤتھ افریقہ کے وینڈر ڈوسن لاہور پہنچ گئے نمیبیا کے آل راونڈر ڈیویڈ ویزا نے ٹیم کو جوائن کر لیا اُدھر ٹرافک پلان جاری نو سو سے زائد وارڈنز تائیونات ہوں گے مال، کنال، جیل اور مین مولی وارڈ ٹرافک کے لیے کھولے رہیں گے چیپن پی سی بی کا گزافی سٹیڈیم کا دورہ صفائی کی صورتحال فلڈ لائٹس کے انتظامات دیکھے لیزر لائٹس شو کی تیاریوں کا مشاہدہ کیا موسیٰ نکوی نے شائکی نے کرکٹ کے لیے انتظامات کا معاینہ کیا کہا شائکی نے کرکٹ کو ہر طرح کی سہولت دورا ہم کی جائے گی ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور مرزا غالب کے بغیر اردو عدب نامکمل اردو شیر و عدب کے ماتھے کا جھومر مرزا اسدلہ غالب کی آج ایک سو پچپن بھی برسی ہے اور ہالی ووڈ فلم ناکس گوز اوے کا ٹریلر جاری فلم کی نمائش اسی برس ہوگی